پاکستان اور بھارت کے درمیان ورلڈ کپ میچ کل کھیلا جائے گا مقابلے کے لیے تیاریوں کی غرض سے گرین شرٹس نے پہلا پریکٹس سیشن کیا دوسری تربیتی مشک آج ہوگی میچ کے لیے پاکستان ٹیم کی فاتحہ پلینگ 11 برقرار رکھے جانے کا امکان ہے دیکھ گھما کے دیکھ گھما کے اور اسی پر گھما کے دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کرکٹ ایکسپرٹ ساجد خان صاحب اسلام علیکم سارے ساتھ ویلکم ڈو دو شو کیسی تیاریاں چل رہی ہیں ویلکم سلام فہم بھائی آپ کو شہریز کو دونوں کو بہت بہت سلام اور یقینی تو وہ جو جذبہ آپ دونوں کا دیکھ کے پاکستان کرکٹیم باور آزم کو بھی یہ ایڈوائز دے آج جمعے کی نماز کے بعد دو بوجی جو پریس کانفرنس کرنا چاہیے کافی دنوں سے پریس کانفرنس سے نہیں آ رہے تیاری جب ہی ہوگی باور کی پریس کانفرنس ہو اور باور فرنٹ سے آئے ماشاءاللہ سے صحافیوں کو بھی ویزے ملنے شروع ہو گئے ہیں فینز بھی پہنچ رہے ہیں زکا شرف پہنچ گئے ہیں تو اب میرا کیال ہے کوئی ہمیں میسنگ نہیں لگے گا کہ پاکستانی کراؤڈ نہیں ہے تو بیلنس ہو جائیں کی چیزیں گراؤن میں لیکن شہریز یقینی تو اوپر صحافیوں کو بھی انہوں نے دیکھ کے ویزے دیے ہیں جو یقینی تو اوپر بہت سے صحافی جو کہنا چاہیے کہ آج بہت گا کے بارڈر کے ذریعے جانے والے ہیں اور زخش آپ تو دیلی کے ذریعے پہنچ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں پاکستان کرکیٹ بورٹ کے اعلی عددار جو ہے جو انہوں نے اپنے آپ کو منوایا انہوں نے کو بہت پہلے کہتے تھا ہمارے جنرلس اور ہماری آمام کو بیزے دیں تو ابھی تک وہ موجود ہیں پاکستان کرکیٹ بورٹ کو بڑے اہم بندے مگر بات کیا اور یہ پاکستان انڈیا کا چودہ تاریخ جو ڈو اینڈ ڈائی کھیلے جائے گا ایک لاکھ بتین ہزار تا مجھے دو پیچ بنائی جاری ہے پیچ نمبر ایک پہ جو سات سو رن بنیں گے اور اس کے براور میں پیچ نمبر دو ہیں جو ٹرننگ وکیٹ ہوگی اور یہ بھی اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں انڈیا کی ٹین جو ائرپورٹ سے ہوتر کے لیے روان ہوئی ان کے کوش ڈیویڈ سیدھے گاڑی بھی بیٹھ کے اسٹریڈیم جاتے ہیں اور پیچ کا معاینہ کرتے ہیں جو میرے اپنے ذرائع بتاتے ہیں جو پیچ پہ پانی دلنا تھا کل دیپیر کے بعد پیچ پہ پانی نہیں ڈالا اور ڈیویڈ نے ڈیڈ گھنٹے تک اس گراؤنڈ میں مونیٹر کیا گراؤنڈ کو جازہ لیا اور اپنے ساتھ ایک بیک لے کے جاتے ہیں بال کو دیکھا بال کو بار کے دیکھا اور یہ دیکھا ہے بگر تماش ہے کہ بگر گراؤنڈ میں کھڑے رہے ہیں اور کس طرح جیمپیک کراؤڈ ہوگا اور اس کو اتنا بڑا کرکٹ اتنا بڑا کوچ وہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں اگر ہم ٹو جیتے ہیں بیلے بالنگ کریں گے کہ بیٹنگ کریں گے محمد کو محمد شراج کو شامی کو اور اس کو محمد کو اس کو گھومرا کو انڈر سٹیویٹ نہیں کر سکتے دنیا کرکٹ کے بہترین فاز بالر وہاں پر موجود ہیں وقت شاہنشاہ آفریدی پہ ڈیو ہے شہریز اور ہم نے بات کی تھی ان کے سوسر نے ان کو فون کیا ان کو احساس دلایا ان کو بولا بھائی قوم آپ سے توقع رکھتی ہے اور جو میرے اپنے ذرائے بتاتے ہیں شاہنشاہ آفریدی لوگ سیل فیو برانے گئے تو انہوں نے وہاں دے طور پر کہا میں پانچ آؤٹ کر کے پھر آپ سے سیل فی بناوں گا تو یہ جذبہ شاہنشاہ آفریدی ضروری ہے جی جذبہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہے جذبہ جنوم تو ہمت نہار والی سیچویشن آ سکتی ہے لیکن سانس بھائی ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ یہ رزوان نے بڑی زبردست ایننگ کے لی شرلنگا کے خلاف اور ساریش بتا رہی نہیں کہ اب ہماری طرف سے بھی کچھ لوگ ہوں گے تو ساریش ہیدر آباد کے کراؤڈ نے بڑا سپورٹ کیا ہے پاکستان کو اس میں کوئی شک نہیں ہے بلکل بلکل آپ نے دیکھیں کہ جب وہ ہٹیل گئے ہیں تو انہیں وہاں پہ کتنا چھو بلکل کیا ہے نہیں سٹیڈیم میں ہر چوکے ہر چھکے کے اوپر جو ہے وہ چیئر کر رہے تھے انیکسپیکٹیڈلی کہ انڈیا میں ہیدر آباد کے اندر پاکستانی ٹیم کو اتنا پیار ملا تو یہ اپریشیٹ کرنے والی بات ہے وہاں پر بلکل تنہا نہیں سمجھا انہیں رزوان نے اپنی ایننگ کو ٹویٹر کے ذریعے ڈیڈیکیٹ کیا ہے غازہ کے بھائی بہنوں کو اور اس کے بعد انڈیا کے جنرلسٹ کو انڈیا کے میڈیا کو لگ گئی ہے بھائی آگ کہہ رہے ہیں آئی سی سی کو کہ جی اسے بین کرو یہ ٹیرریسٹ کو سپورٹ کرتا ہے سیاسی بیانات دیتا ہے عجیب و غریب باتیں کرتا ہے اس بندے کو کرکٹ نہیں کھیلنا چاہیے اسے کرکٹ سے ہٹا ہے کنیکٹ کر رہے ہیں اسے ساجید بھائی یہ کہ دھونی نے ایک بار ایک گلاب پہنا تھا اس کے اوپر آرمی کا لوگو تھا اور وہ گلاب پہن کے سٹیڈیم میں اترا تھا ایک بندہ سٹیڈیم میں نمائندگی کر رہا ہے اور یہ کمپیر کر رہے ہیں جو ایک کھلاڑی ٹویٹ کر رہا ہے اس سے یعنی کمپیرزن کا تو کوئی لیول ہی نہیں ہے اس پر آپ کیا کہیں گے پاہیم بھائی شہریت بھائی بہت امپورٹن بات کیا اس نے گرانڈ میں کوئی ایسی بات نہیں کی ہوتل میں جا کے اس نے ٹویٹ کیا اور میں یہاں پر آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسوس میں انڈیا کے خلاف وہ سینچری بنائے دوبارہ وہی بات کو روپ لائے کریں اور یہی ان کو موگ کی کھانی پڑ جائے گی اور یہ جذوہ یقنی طور پر اس نے بہت پوزیٹیف دیا ہے اور اس نے جا کر آئی سی سی کو پورے کرونے دروازے ٹھٹکا دی ہے آئی سی سی کو چلا رہے ہیں نائنٹی فائی پرسن وہ پیسہ لگاتے ہیں انہوں نے تو پوری دوڑ توڑ لگا دی کسی طرح رضوان کو بھی ہماری جنریس کے طرح ڈیپورٹ کر دیں بگر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آئی سی سی نے کلیر کٹ بتا دیا ہے اور تمام ان چیز سے کلیر ہے محمد رضوان جو اس چیز کو دیکھنے چاہیے اس کا جذوہ دیکھیں آپ اس نے پاکستان کا نام روشن کی ہے ایسے کرکیٹر ایسے سفیر تو یہ چیز کا جذوہ تمام بہا پاکستان کے گیارہ کھلاڑی کو ہونا چاہیے اور یہ چیز بتاتے چلو اس پروگرام کے توجہ سے آئی سی سی تو ورلڈ کپ کرا رہا ہے جیسے فائی بھائی شہریز ہم بات کرتے ہیں پیش تو ہوئی گرانڈ میں بنا رہے ہیں ساجد فائی کوئی ایسا رول میں سے آئی سی سی کا ہے کہ اگر آپ اچھا پلے کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ پلیئر آف دا میچ بھی قرار پائیں اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے بلایا جاتا ہے کیاپٹن کو بھی پلیئرز کو بھی ان سے ایک ٹاک ہوتی ہے میڈیا ٹاک تو کیا وہاں پر اگر آپ کھڑے ہو کے کچھ ایسی بات اناؤنس کریں تو وہ ابجیکشن نیبل ہے ٹویٹر پر تو کوئی بھی بات کر سکتا ہے وہ ایک ذاتی رائے کا اظہار کا پلیٹ فارم ہے اس سے کیا فرک پڑتا ہے تیکھیں بہت بہت بہتن ہے اس نے آئی سی سی کی جو پریس کانفرنس ہوئی جس طرح سے پوچھا گیا اس کی اینجری کے بارے میں پوچھا اس نے کتنی پوزیٹیو ہستے ہوئے جواب دے دیا وہاں تو کوئی اسی بات ہی اس نے جا کے ہوتل میں جا کے کیا اپنے پرائیوٹ پون سے کیا اپنے سیل پون سے کیا اپنے اس سے ٹویٹر سے کیا تو اس سے کوئی سوگا نہیں ہے مگر وہ نا مانو میں نا مانو وہ انڈا پریشہ رہے ہیں پاکستان انڈیا کا جو میچ ہوگا انشاءاللہ بہت اچھا میچ ہوگا بہت اچھا سرپرائز ملے گا انڈیا کو بھی انشاءاللہ فارم میں ہے دونوں ٹیمیں لیکن پاکستان انشاءاللہ جیت کے دکھائے گا شہین بابر آزم یہ سب پرفارم کریں گے رضوان فارم میں ہے عبداللہ شفیق بہت اچھا کھیر رہے تو اس وجہ سے یہ میچ جو ہوگا ایک بڑا میچ ہوگا اب ہسٹری انشاءاللہ رپیٹ ہوگی پہلی جتنے بھی ورلڈ کپ ہوں میں پاکستان اپنا میچ ہمیشہ ہارتا رہے انڈیا سے لیکن یہ انشاءاللہ پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ پاکستان یہ میچ جیت کے دکھائے گا بھارت کو شکست دی ہے اور ابھی بھی بھارت کو شکست دے گی انشاءاللہ ہماری ٹیم جیسے پہلے پاکستان اور انڈیا کا مہت ہوا تھا تو پہلے بابر آزم صاحب سے ان کو ہم نے دیکھا کہ دس عور میں ہمت آر گئے تھے اور انہوں نے فائٹ ہی نہیں کی تو کرکٹ جو ہے وہ بہت چینس ہے تو فائٹ کرنی چاہیے اچھا کھلنا چاہیے یہ جو آنا آخری عور تک اس کی فائٹ کرنی چاہیے تو میرا مشورہ ہے کہ جیسا اللہ سے انہوں نے حمد شروع سے ہی آ رہی تھی تو فائٹ کریں انشاءاللہ پاکستان جیتے گا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان ہی جیتے گا اور پچھلے میں آج انہوں نے اچھی پرفارمنس دی ہے اس میں بھی دیں گے انشاءاللہ پاکستان جیتے گا میں نے جیسے کہ واکس واکس سنے ہیں یہ جو گفتگو ہوئی ہے بڑی زبردست جوش بھی نظر آ رہا اور امیدیں بھی ہیں ہمارے کرکٹ لورز کی ٹیم کے ساتھ ساجد صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ ہم نے دیکھا پچھلے میچ کی بات کر لیتے ہیں کہ بابر اس طرح سے پرفارمنس نہیں کر پائے آٹھ دس رنز ان کے تھے بس اس کے بعد وہ آؤٹ ہو گئے لیکن اس کے بعد جب کیپٹن خود پرفارمنس نہ کر پائے اور ڈریسنگ روم میں جا کے اپنے دیگر پلیئرز کو کسی بھی طرح کی وہ انسٹرکشنز دیتا ہے تو ڈونٹ یو ٹھنکس ہو کہ وہ بچارہ خود کہنے والے تو یہ بھی کیسے تھے کہ بھائی آپ خود کیا کر رہے ہیں کیا وہ آل ہوتا ہے جب آپ کی اپنی پرفارمنس ٹھیک نہ ہو آپ پر پریشر بھی ہو کہ آپ ایز ایک کیپٹن بھی کام کر رہے ہیں اور پھر آپ جواب دے بھی ہیں دیکھیں شہریز یقینی تو بابر کوئی عام پلیئر تو نہیں ہے تینوں فارمڈر کیپٹن ہیں بارہ آزار رن بنائے ورلڈ کے بہترین اوڈیا کے پلیئر ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ایک اچھی ایننگ کی ضرورت ہے اگر روز شرپا نے کپتان ایننگ کھیلے تو میں توقع رکھوں گا انڈیا کے خلاف بابر اسی طرح کی ایننگ کھیلے اور پاکستان ان پر ڈیپینڈ کرتی ہے ٹیم وہ اور یہاں پر بہت امپورٹن رول پلیئ کریں گے اور اب آج جو دو بجے پریشر بھی ہوگی پہلے تو کوچ کو بھیل دیتے بولنگ کوچ کو بھیج جیتے ہیڈ کوچ کو بھیج جیتے آج میرے اپنے ذرائعیں بتاتے بابر خود پریس کانفرنس میں آئیں گے تو باتوں سے اندازہ ہو جائے کتنے کانفرنس ہیں ٹیم تو بہت زیادہ کانفرنس ہے جس فیلڈنگ پر بہت توجہ دی گئی ہے خاص طور پر جو بولنگ شعبہ سپین اور فاز بولنگ جو شورٹ آف لینڈ بولنگ کر رہے تھے اس پر بہت کام کیا تین دھنٹے پریکٹس کی ہے جس طرح کل پاکستان کرکٹ ٹیم نے تو میں یہ سمجھتا ہوں شہریز اور پاہیم بھائی یہاں پر سہود شاکیل کا بہت ایمپورٹن ہوگا عبداللہ شیپک کا بڑا ایم رول ہوگا ٹرننگ پوائنٹ پاکستان کے سپر اسٹار بن کے سامنے آئیں گے ریزان تو آسٹریڈنگ کرکٹ کیلہ مگر بولنگ میں شاہنچہ آفرتی ہاریس کی بات کروں گا حسن کی بات کروں گا شداب اور نواز سب کو ہنڈر پرسنڈ دینا پڑے گا سادید بھائی سب کو ہنڈر پرسنڈ جو ہے وہ پرفارم کرنا پڑے گا اس بار کسی کا کوئی ایکسکیوز کام نہیں کرے گا کیونکہ مقابلہ اس مرتبہ روایتی حریف سے ہے اور دعا یہ ہے کہ جو ایک ہمارے ساتھ ٹیبو چلتا آ رہا ہے ورلڈ کپ میں ہارنے کا یہ ختم ہو جائے تیکیو سو مچ سادید بھائی آپ ہمارے ساتھ یہ تو بتاتے ہیں آپ دونوں اس میچ کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ کہتے ہیں اس میچ کیلئے انجوائے کریں انجوائے کریں سو اور اب تو میچ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں اگر آپ جیسے دونوں سیلی بیٹی ہیں کہاں اس میچ کو انجوائے کریں گے سر ہم تو آفس میں یہاں سے ہماری ٹرانسویشن چلے گی کھیل کا جنون چلتا رہے گا اور ہماری کوشش ہوگی کہ بالٹو بال جو ہے وہ ناظرین کے ساتھ دیں اب دیکھیں ہمارا تو مسئلہ یہ یہ نا کہ ہم فس جاتے ہیں ہم میچ کو اس طریقے سے انجوائے نہیں کر پاتے ٹرانسویشن کی وجہ سے لیکن آپ سب کی محبت ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ساتھ رہنا ہے تو ٹرانسویشن چلے گی میچ بھی چلے گا اور انشاءاللہ جیت کا جشن آپ اور ہم ہم کل رات کو منائیں گے گیارہ وجے یہی بول نیوز کی سکرین کے اوپر سادید بھائی سادید بھائی کی ایکشن دیکھ لیں نا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے